آپ اپنی ذات کی بات کریں آپ اپنی ذات کی بات کریں میرے پتہ بات کریں تمہارے کی بات کرتے ہیں تم بھی میری بات سنو آرام سے بات سنو تم صرف سے استعمال نہ کریں تم میں ایسے بات کروں اس لیے آپ تمیز کے دائرے میں بات کریں میں تمیز تمہیں سکھاتا اگر تم میرے سامنے بات کرو کبھی تو میں تمہیں بڑی اچھی تمیز سکھاؤں گا بندے اٹھائے جاتے ہیں چلا کے شکر آئی جاتی ہے اغواب راہ بیان ہوتے ہیں آج بھی علی نواز جوان کے پہلے بھائی کو اٹھایا ہوا تھا پھر پیش کر دیا گیا میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں صاحب آپ کو دائرے میں رہے آپ پرنسپس میں بات کرتے ہیں یہ اٹھ کے آ جاتے ہیں ہمیں یہ دلائل دیتے ہیں اس کی اوقات کیا ہے بولنے والی ان کی اوقات کیا ہے مجھے بتائیں یہ ان کی سٹینڈنگ کیا ہے مراد راہ صاحب کو گھٹو کو شامل کر رہے ہیں میں مجھے بتائیں شہب شہن صاحب پوچھیں کہ اس کی ورس کیا کیا نیف آباسی کو الیکشن سے چوبیس گھنٹے پہلے سزا نہیں دی گئی کیا تلال چوزوی سمیت ہمارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا اور کس طرح کی سپورٹ چاہیئے تھے ان کو تحریق نہیں ہے مستقبل یہ عوام کا تحریق کرنا چاہ رہے ہیں جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیں کیا اس لولی لنگری حکومت جو آپ دس پرسنٹ سے بنائیں گے آپ کون ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سب پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد بھی جب نون لیگ کو اپنی شکست نظر آنے لگی تو وہ دل برداشتہ ہو گئی آج پی ٹی آئی کے شیف شہین نے جب نون لگی آبد شہیر علی کو ان کی سولا ماہ کی حکومت کے کرتود گنوائے تو آبد شہیر علی دل برداشتہ ہو گئے اور ان سے برداشت نہ ہوا اس طرح دونوں لائف شو میں ایک دوسرے پار برس پڑے شیف شہین نے لائف شو میں آبد شہیر علی کے سامنے نون لگ کو ننگا کر کے رکھ دیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں نون شریف صاحب اس وقت اس معاملے میں لیڈ رول میں پچھلی دفعہ عمران خان لیڈ رول میں تھے جہانگیر ترین جہازوں میں بھار کر لاتے تھے اور عمران خان گلے میں وہ پارٹی کلرز پہناتے تھے اور بڑے خوشی سے ووٹوں کے چوہتے تھے اس دفعہ نون شریف کی باری دیکھیں اس وقت تو الیکشنز کا مقابلہ تھا نا اس وقت تو ایک اُبھرتی ہوئی طاقت تھی لوگوں کی ایک امیدیں تھیں عمران خان سے آج کدھر ان کا اپنا جو ڈجیٹل میڈیا نے پی ایم ایلین نے جو آپ کو پتہ ہے ووٹنگ کرائی کہ کون کس پارٹی کو ووٹ دے گا دوہزار چوبیس کے الیکشنز میں ان کے جو کے بعد میں پوسٹ ڈیلیٹ کر دی میں پاس سیو ہے ایٹی ون پرسنٹ عمران خان پی ٹی آئی اور پی ایم ایلین سولہ پرسنٹ اس میں کدھر سولہ پرسنٹ کدھر ایٹی ون پرسنٹ یہ ہے تفریک اس میں الیکٹی پر جدردر سے لوٹے گھٹے کر بھی لیں گے حاصل کیا کر پائیں گے لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کے کندھے استعمال کر کے آج پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کو کسی ایک جگہ جلسہ کرنے کے اجازت نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے بندے اٹھائے جاتے ہیں چلا کے شکر آئی جاتی ہے اغوا برائے بیان ہوتے ہیں آج بھی علی نواز عوان کے پہلے بھائی کو اٹھایا ہوا تھا پھر پیش کر دیا گیا آج علی نواز عوان کو گرفتار کیا گرفتار کیا ہے تو یا اغوا کیا ہے تو اس کو گرفتار تصور کر کے آئین آٹیکل ٹین کا مطابق چوبیس گھنڈے کے اندر حدارت میں پیش کر دے ہائی کوٹ میں گئے ہیں تو ہائی کوٹ میں آخر کے وہ سٹیٹمنٹ لے گا ہے کہ جناب ہمارے پاس تو ہے نہیں تو آخر وہ کدھر گیا تو اب یہ جو طرزیں عمل ایڈاپٹ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں لاہور ہائی کوٹ کے حکم پہ پشاور ہائی کوٹ کے حکم پہ کہیں بھی جلسہ کرنے کے اجازت نہیں ہے کل میں نے الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ کی ہے میں نے کہا جی آپ مجھے بتا دیں آپ کہتے ہو آپ کی جماعت کا اس دفعہ مستقبل تاریخ ہے تاریخ نہیں ہے مستقبل یہ عوام کا تاریخ کرنا چاہ رہے ہیں جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیں کیا اس لولی لنگری حکومت جو آپ دس پرسنٹ سے بنائیں گے یا سولہ پرسنٹ سے بنائیں گے وہ حکومت کر پائے گی کیا سیاسی عدد میں استقام ختم ہو جائے گا کیا ریاست کے عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے نہیں عوام کو مسائل نہ آپ نے حل کی تھے نا پی ڈی ایم نے حل کی ہے اور آئندہ حکومت سے بھی حل نہیں ہوا لیکن ندیم صاحب مجھے بتا ہے یہ میرا اور آپ کا حق نہیں ہے یہ عوام کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی سے لوگوں کو منتخب کریں یا اس ظلم اور جبر کی حالت میں جو الیکشن سترائیں گے اس کی کیا فیٹیویٹی ہوگی یا اس کو کوئی ان کو ذرا میوٹ کریں اس کو دیکھیں شوہب شہین صاحب ہے کیا میری تو یہی سمجھ بھی نہیں آتی جمعہ جمعہ چار دن نہ ان کی کوئی پولیٹیکل سٹیننگ ہے نہ ان کی کوئی فوٹنگ ہے یہ وکیل ہے پیشے کے لحاظ سے پیسے لے کر یہ پی ٹی آئی کے وکیل بنے ہیں آپ ان کے دلائل بھی دے رہے ہیں آپ بہت دلائل بھی دے رہے ہیں میں ایک سب سے بڑی پلیٹیکل پارٹی کا ترجمان ہوں میں تمہاری بھی بات کروں گا تمہارے کی بات کرتے تم بھی میری بات سنو آرام سے بات سنو میں ایسی بات کروں گا تمہیں سکھاتا اگر تم میرے سامنے بات کرو کبھی تو میں تمہیں بڑی اچھی تمیز سناؤں گا یہ بات بلکل نہ کریں یہ بات سنو میں اس کو پسند کرتا ہوں یہ میری آپ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے دائرے میں رہے ہیں آپ پرنسپل میں بات کرتے ہیں یہ اٹھ کے آ جاتے ہیں ہمیں یہ دلائل دیتے ہیں اس کی اکات کیا بولنے والی جی دلائل دیتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کو حق سچ کی بات سننے کا محبہ نہیں ہے میں تمہیں بڑے اچھے تریقے سے سمجھاؤں گا یہ دعا کرنا کہ میرے کبھی سامنے نہ بیٹھنا آگئے ہیں فائد جب میں آپ کو بsided بات کر رہا ہوں میرے اتھے گھرہ میں کوئی ایک اپس ایسا نہیں بولا میرا disabilities کرنا میں پاکستان کے اداروں کے اوپر ازام لگاتے ہیں اپ اپنے ازام کریں ہوں róas صальное بنے پاکستان کی ضرور میں مہت بالکل سوال ہے وہ آپ کے حدودات کے استعمال ہے آپ سے کرنے کی کوشش نہ کریں اور اس طریقے سے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں پاکستان کے ادارے پر اور ہمارے ڈیڈروں پر آپ ہے کون ہمارے ڈیڈروں پر بات کرنے والے مائک کو بند کریں سب کا مائک بند کریں آپ سابل احترام ہے آپ لوگ متخب ہو کر آتے ہیں میں انکر ہوں میرا کام آپ لوگوں سے سوال کرنا انٹرویو کرنا ہے لیکن تودکار آنیا لوگ گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں کہ اچھا نہیں ہے آبیو صاحب یہ براہ راست الزام ہے کہ نواز شریف اکدارے کی مدد سے سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کا رد مل میں سمجھ تو کہ بلاول سے بلاول صاحب ابھی بچے کے بچے ہیں انہوں نے ماضی میں کچھ بھی نہیں سکھا غلطیوں سے یہ دراصل ندیم صاحب بلاول صاحب کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلی مرتبہ اس پچ کے اوپر جہاں پہ بساکھییں نہیں ہیں وہاں پہ وہ میچ کھیلنے جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی نیوٹر امپائر ہے وہاں پہ کوئی ان کی میچ فکسنگ نہیں ہے پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ وہاں پہ نیوٹر پولیس ہے وہاں پہ جی ڈی اے دوسری بھی پولیٹیکل پارٹی ہے رونا کیا ہے ان کی اگر سندھ کی عوام سمجھتی ہے کہ انہوں نے پندرہ سال پورے مالک صاحب مو سے کہنا ہوتا ہے پندرہ سال دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار تئیس تک یہ کراچی کے اوپر بر جماند رہے ہیں ان کی یہ وزیرعالہ رہے ہیں آج کراچی کے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے ہمارا قصور نہیں ہے کراچی کے لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے ہمارا وہ کوئی قصور نہیں ہے اگر کراچی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ان کو گرین لائن دیتا ہے تو وہ ووٹ دیں ان کی میر بانی اگر سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے ان کو موٹروے دی ہے جو ان کو لنک کیا پورے پاکستان میں وہ ووٹ دیں تو میر بانی ہے ان کی تو اب یہ رونا پیٹنا یہ دہائیں دینا کہ اب یہ دراصل ان کو ہر چیز سکتی نظر آ رہی ہے ان کو اپنی اوقات کا پتہ ہے اس لیے یہ چیخیں مارنے ہیں کہ ہمیں اپنی پارٹی کے اوپر پورا اعتماد ہے انشاءاللہ ہم اپنی پچ کے اوپر الیکشن لڑیں گے ان کو کینیڈنڈی ملیں گے پنجاب سمیت پورے پاکستان میں کئی پچ کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ الیکشن لڑیں ان کا علاقہ فضل و کرم سے وجود ہی کوئی نہیں ہے چند ہزار تک یہ ووٹوں تک محدود ہے پنجاب میں اور مقتلی صوبوں میں تو سندھ میں ہے لیکن ملک صاحب سندھ میں تبدیلی آئے گی سندھ میں ووٹوں کے ذریعے بہت سارے جو سیاسی مبسرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ بشیر میمن کو آپ نے وہاں پارٹی کا صدر لگایا تو بشیر میمن رورل سندھ میں آپ کو کچھ الیکٹیبلز توڑ کے دیں گے کراچی کے اندر پچھلی دفعہ چودہ سیٹے ہیں پاکستان تحریکین صاحب کو توفے میں پیش کی گئی تھی ان میں سے کچھ توفے کا حصہ اس دفعہ آپ کو مل جائے گا تو یہ وہ ریزنز ہیں جس کی بنا کے اوپر پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو سیخ پائیں وہ آپ پر عصہ کر رہے ہیں انتہائی عدب سے شباز شریف صاحب کو کس طرح ہرایا گیا سندھ میں وہ آپ کو پتا ہے اس وقت مفتا اسمائیل کو کیسے سندھ میں ہرایا گیا وہ آپ کو پتا ہے ہمارے ووٹوں کو کیسے چھینا گیا وہ آپ کو پتا ہے جو بساکھیوں پر جب یہ اقتدار پر نقب لگائی تھی تو اس وقت یہ ریاضیاتی فارمولے اپنے یاد کرتے اب یہ روتے ہیں آپ مجھے بتائیں میرا آپ بھی توسط سے وہ بلاول صاحب بھی ابھی بڑے چیخیں مال رہے ہیں جب وہ دو ہزار اٹھارہ میں میاں نواز شریف صاحب اندر تھے مریم نواز شریف صاحب اندر تھی اس وقت تو ان کو لیول پلائن فیل کبھی یاد نہیں ہے اس وقت تو ان کو کبھی یہ ہوش نہیں آئی کبھی ہم نے لیول پلائن فیل کی بات کرنی ہے نون لیگ کے لیے نون لیگ کے حنیف عباسی کو رات کے بارہ مجھے صدایہ دے دی جاتی ہے وہ اس وقت ساکب نصار ہاسپیٹل کے چکر لگاتا ہے شیخ رشید کے ساتھ اس کے کانسیچنسی میں جا کر اس وقت ان کو لیول پلائن فیل یاد آنی چاہیے تھی اس وقت ان کو یہ کبھی دیکھیں ندیم صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ہوتے ہیں حقیقتیں کچھ ہوتی ہیں پرسیپشنز حقیقتیں اور پرسیپشنز دونوں اس وقت دو چیزیں واضح کر رہی ہیں لارڈلا سپر لارڈلا یہ باتیں تو پرانی ہو گئی ہیں اس وقت کنگز پارٹیوں کا رواج ہر زمانے میں رہا آج کل بھی ہے اس وقت سپر کنگ پارٹی کا جو ٹائٹل ہے وہ سب نے مل کے وہ دیا ہوا ہے پی ایم ایل این کو کہ جی اس کے لیے ساری ریاستی ادارے ایک لحاظ سے باندھی بن کے بندے بھی ہٹوائے جا رہے ہیں یا اغوا کرائے جا رہے ہیں یا جس انداز سے بھی نکالوایا جا رہا ہے اس کا دوسری کنڈیشن کیا ہے اسی طرح وہ پیٹی آرس بنائی گی جو باپ پارٹی ہے اس کے اوپر سب اتراز کرتے رہے ہیں یہ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں اسٹیبلشمنٹ نے اصل جو بڑی جمہوری پارٹیوں کو لولا لنگرا کر کے ان کے ذریعے کنٹرول کرنے کا جو ذریعہ اور طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے اور ان کے ذریعے اب یہ چھوٹی پارٹیوں میں پانچ پانچ دس دس پندرہ پندرہ بندے تقسیم ہو جانے ہیں اب بیس سے پچیس اب یہ فرق کتنا پڑا تھا آپ کو بتا ہے نا ایک سو پچپن پلس یہ بیس تھے تو یہ جو تھے طریقہ اکار آپ ایکچول پلٹیکل پارٹیز کو ایک طرح سے ان کو لولا لگنا کر کے میدان میں پھیکنے والی بات ہوتی ہے اور یہ جو پی ایم ایل ای نے اس وقت کر رہی ہے دیکھیں یہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے نا میں بتاؤں جو فیر الیکشن ہو جس کے حق میں ووٹ آ جائے اس کے بعد الیکشن کو وقت سے پہلے ڈسکریڈٹ کرنے کا بہت بڑا لاس ہوگا آج آپ کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی اچھا میں کہتا ہوں الیکشنز ہو جائیں اس کے بعد کسی بھی کی بھی کنوینینٹس ہے کون کسی اتحاد کرتا ہے کرتے رہے لیکن وقت سے پہلے الیکشن کو ڈسکریڈٹ کرنا وقت سے پہلے الیکشن کو اس انداز سے چلانا کہ ایک پارٹی کا مجھے بتا دیں دوہزار اٹھارہ کی بہت باتیں ہوتی ہیں کوئی ایک پروگرام بتائیں ان کے جلسے کو گولیاں ماری گئی ہوں یا ان کے بندے گرفتار کیے گئی ہوں جلسہ نہیں کر سکتے پورے پاکستان میں ہمیں ورکر کنوینشن جلسہ کوئی پروگرام کسی جگہ پہ کرک میں سیدھی گولیاں ماری مردان اور سواد میں جیلو میں بند کر دیا پاکستان تحریک کے انصاف کو الیکشن کیمپین کی پوری ازادی ملنی چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے کانڈیڈیٹس کو الیکشن لڑنے کے لیے فری لپن سپیس نہیں ملے گی یہ میرا ایک حفاظات ہیں عبر شیرالی سے پوچھتے ہیں عبر شیرالی صاحب جو پیچھے الیکشن کے اندر پاکستان تحریک کے انصاف کا انٹریزرل تھا اور اس کے ساتھ بیس پچیس اس کو ایمینس چاہیے تھے وہ میڈیکل نمبر وہ حاصل ہوتا تھا ون سیونٹی ٹو کا پی ایم ایل این کو ایسی پوزیشن کے اس وقت سامنا ہے بلکل ایسی سیچویشن کا آپ کو بھی سامنا ہے میں دو تین باتیں آپ کو یاد کرا دوں جو ڈسکا میں دھن چھائی تھی بکسے اٹھا کے لے کے گئے تھے وہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے وہ عمران خان نے جو کہا وہ آپ کے سامنے ہیں میں نے نہیں کہا تک صدیقی صاحب کو ہمارے دو سال کی محنت پر پانی پھر جائے گا اگر نواز شریف اور مریم نواز شریف کو آپ نے الیکشن کمپین میں جانے دیا ملے صاحب اس وقت یہ ہاتھ باندھ کر انہوں نے الیکشن میرے جیسے بندوں کو بھی ہرایا یہ تو ان کی پیدائش ابھی ہے نا شہیب شہین صاحب کی میں اس لیے کہا ہے کہ ان کی کوئی پولٹیکل ورث نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ بیک ہسٹری کیا ہے دوہزار اٹھارہ میں کس طرح الیکشن چھینہ گیا جو معاملہ چلے گئے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے نو مئی کا واقعہ کیا ملے صاحب ان کو چھوڑ دیں جنہوں نے آرمی کی یونی فارم کو آگ لگائی جنہاں ہاؤس پر حملہ کیا پاکستان کی نیوی کی تنصیبات پر حملہ کیا آپ ان کو کہتے چھوڑ دیں ملے صاحب میں نے اور آپ نے ان کو تجویز نہیں کیا تھا کہ جا کے نو مئی کا واقعہ کریں میں نے اور آپ نے تو بھی آپ تو ٹوپک ہی اور لے گئے ہر جگہ پہ ابھی تو میں نے فرق ہوگی سبید میں نے شعب شہین صاحب کو بتانا تھا کہ جو ان کے کارنا میں رہے ہیں جو ان کی گندگی اور گلازت کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی نے سفر کیا آپ کو ڈسکا کے الیکشن میں جاگنا چاہیے تھا کیا نیو اباسی کو الیکشن سے چوبیس گھنٹے پہلے سدا نہیں دی گئی کیا تلال چودری سمیت ہمارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا اور کس طرح کی سپورٹ چاہیئے تھے ان کو انہوں نے ہمارے اس وقت یہ بڑے خوش تھے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے فلان وکڑ گرا دی فلان وکڑ گرا رہی آئی تو کمال ہے ان کی گرارییں بھی ٹھیک ہیں اور یہ ریاستی اداریں جن کے ستونوں کے اوپر یہ چڑھ کر آئے جنہوں نے ان کو سیاست گئی ان کی پولیٹیکل ورث کیا ہے دو ہزار تیرہ کے اندر یہ پیدا ہوئے جنہوں نے منارہ پاکستان ان کا جلسہ کرایا آج انہی کے خلاف یہ بڑے کر رہے ہیں ان کی اوقات کیا ہے مجھے بتائیں یہ ان کی سٹیننگ کیا ہے مراد راج صاحب کو گفتوں میں شامل کر رہے ہیں میں مجھے بتائیں شہیب شہین سے پوچھیں کہ اس کی وٹس کیا میں جواب دیتا ہوں شہیب صاحب آپ بھی جو انہوں نے بات کی میں صرف ایک منٹ میں جواب دوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ سولہ مہینوں میں انہوں نے معاشی تباہی کی ہے اس کا وائٹ پیپر ہم جاری کر چکے ہیں یہ جواب دیتے ہیں ہمانے کے کیا جواب ہے اس کے معاشی مجھے محب ہے جس نے سرکوگی کو پیٹا کیا کیا آج ہم ہم ہمارا کوئی بندہ لیڈر جیچن ہار رہا ہوں ان کیفا فارمی سٹاف کو فون کر سکتے ہیں کیا یہ برابر کی سطح ہے دوہر اٹھارہ اور آج کیا لکھیں کسی بات مجھے بتائیں سپریم کورٹ جو ریاست جسر سے بڑا سکون ہے اس کے اوپر حملہ کرنا وہ جائز تھا کہتے ہیں کہ نائنٹ میں یہ کرنے والے ہیں بھائی نائنٹ میں انٹیویٹو الیکٹر کسی کتھا قرون تو بتا دے پروسیڈ ہوگا دوسرا مجھے بتائیں سٹنگ چیفہ بارمی سٹاف کو کہتے ہیں کہ اس کے تیارے میں سات منٹ کا فیول رہ گئے یا اس کو انڈیا اتارو یا انڈیا اتارو یا کہیں بھی لے جاؤ ہم اس کو کراچی میں اتارنے کی اجازت نہیں دیں گے کیا وہ درست تھا اور نائنٹ میں ایک اقدام غلط تھا آپ نے دیکھا کہ جب شویب شہین نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر ہمیشہ سوار ہو کر آتے ہیں اور عوام کا مستقبل طریق کرتے ہیں اس بار بھی ان کی یہی کوشش ہے مگر عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے اور بہت جلد عمران خان کو سیفر کیس میں رہائی ملنے والی ہے اور پھر عمران خان کا مقابلہ کرنے کی ان میں ہمت نہیں اسی لیے یہ آج اتنا زیالہ چلا رہے ہیں کیونکہ عمران خان آ رہا ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے الیکشن سے پہلے عمران خان کو رہائی مل جائے گی یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اکا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ